ساری پستکیں اکشروں سے بنی ہیں ترہا ترہا کی پستکیں ترہا ترہا کے اکشر دنیا میں اب تک کروڑوں پستکیں چھپ چکی ہیں ہزاروں پستکیں روز چھپتی ہیں ترہا ترہا کے اکشروں میں ہزاروں کی داداد میں روز ہی سماچار پتر چھپتے رہتے ہیں ان سب کے مول میں ہے اکشر ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ یدی آدمی اکشروں کو نہ جانتا تو آج اس دنیا کا کیا حال ہوتا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اکشروں کو انادی کال سے جانتے ہیں اکشروں کا گیان ہمیں کسی ایشور سے ملا ہے پرانے زمانے کے لوگ سچ مچ ہی سوچتے تھے کہ اکشروں کی خوج ایشور نے کی ہے پر آج ہم جانتے ہیں کہ اکشروں کی خوج کسی ایشور نے نہیں بلکہ سویم منوشی نے کی ہے اب تو ہم یہاں بھی جانتے ہیں کہ کن اکشروں کی خوج کس دیش میں کس سمیہ ہوئی ہماری یہاں دھرتی لگ بھگ پانچ ارب سال پرانی ہے دو تین ارب سال تک اس دھرتی پر کسی پرکار کے جیو جنتوں نہیں تھے پھر کرونوں سال تک کیول جانوروں اور ونسپتیوں کا ہی اس دھرتی پر راج رہا مانوشی نے اس دھرتی پر پانچ لاکھ سال پہلے جن ملیا دھیرے دھیرے اس کا وکاس ہوا کوئی دس ہزار سال پہلے مانوشی نے گاؤں کو بسانا شروع کیا وہاں کھیتی کرنے لگا وہاں پتھروں کے آزاروں کا استعمال کرتا تھا پھر اس نے دامبے اور کاسے کے بھی آزار بنائیوں آدمیوں کے چتر ان چتر سنکیتوں سے بعد میں بہاو سنکیت استطعوں میں آئے جیسے ایک چھوٹے ورط کے چاروں اور کرنوں کی دیو تک ریکھائیں کھیچنے پر وہاں سورے کا چتر بن جاتا تھا بعد میں یہی چتر تاپ یا دھوپ کا دیو تک بن گیا اس طرح انیک بہاو سنکیت استطعوں میں آئے تب جا کر کافی بعد میں آدمی نے اکشروں کی کھوچ کی اکشروں کی کھوچ کے سلسلے کو شروع ہوئے مشکل سے چھہ ہزار سال ہوئے ہیں کیول چھہ ہزار سال اکشروں کی کھوچ کے ساتھ ایک نئی یکی شروعات ہوئی آدمی اپنے وچھار اور اپنے حساب کتاب کو لکھ کر رکھنے لگا تب سے مانو کو سب حق کہا جانے لگا منوشے نے جب سے لکھنا شروع کیا تب سے ادیحاس آرمب ہوا کسی بھی دیش کا ادیحاس تب سے شروع ہوتا ہے جب سے منوشے کے لکھے ہوئے لیکھ ملنے لگ جاتے ہیں اس پرکار ادیحاس کو شروع ہوئے مشکل سے چھہ ہزار سال ہوئے ہیں اس کے پہلے کے کال کو پراغ ادیحاس کال یعنی ادیحاس کے پہلے کا کال کہتے ہیں اتہا ہم دیکھتے ہیں کہ یدی آدمی اکشروں کی کھوچ نہیں کرتا تو آج ہم ادیحاس کو نہ جان پاتے ہم یہاں نہ جان پاتے کہ پچھلے ہزاروں سالوں میں آدمی کس پرکار رہتا تھا کیا کیا سوچتا تھا کون کون راجہ ہوئے اتیادی اکشروں کی کھوچ منوشے کی سب سے بڑی کھوچ ہے اکشروں کی کھوچ کرنے کے بعد ہی منوشے اپنے وچاروں کو لکھ کر رکھنے لگا اس پرکار ایک پیڑھی کے گیان کا استعمال دوسری پیڑھی کرنے لگی اکشروں کی کھوچ کرنے کے بعد پچھلے چھہ ہزار سالوں میں مانو جاتی کا تیزی سے وکاس ہوا یہاں مہتو ہے اکشروں کا اور ان سے بنی ہوئی لپیوں کا اتہا ہم سب کو اکشروں کی کہانی معلوم ہونی چاہیے آج جن اکشروں کو ہم پڑھتے یا لکھتے ہیں وہ کب بنائے گئے کہاں بنے اور کس نے بنائے یہاں جاننا بھی ضروری ہے مولیا اکشروں کا ہمارے جیون میں بہت مہتو